نہیں رکھا گیا پنجابی محاورے اردو محاورے ان کو انگلیش عربی میں ٹرانسلیٹ کی گئی ہے حالانکہ ہر زبان کا محاورہ اپنا ہوتا ہے میں نے اس کی چند مثالیں بھی دی تھی تو یہ ایک عدیب شیخ محمد رشید رضا مصر کا جسے خود مرزا صاحب نے انتخاب کیا تقریز لکھوانے کے لیے اس کو کتاب بھیجی اس نے یہ تفسرہ کیا جو آج میں کر رہا ہوں اور میں یہ تحریر پڑھنے سے پہلے یہ تحریر اس ویک میرے سامنے آئی ہے میں نے پڑھی ہے میں اس سے پہلے یہ تفسرہ اس پر کر چکا ہوں کہ اجاز المسیح جسے الہامی تفسیر کہا جاتا ہے میں اسے غلامی تفسیر کہتا ہوں وہ صحو خطا سے بھرپور ہے اس میں سجا میں بناوٹ ہے کلام لطیف نہیں ہے اس میں وہ ترنم وہ لطافت وہ ملاہت نہیں ہے جو کسی فسیع و بلیغ کلام میں ہوتی ہے اور آج میں آپ کے سامنے روحانی خزائن جلد نمبر اٹھارہ اس میں اجاز المسیح پر جو تعارف جلال الدین شمس صاحب نے لکھا ہے وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں اور یہ جلال الدین شمس صاحب نے اپنی طرف سے نہیں لکھا اجاز المسیح کے صفحہ نمبر دو سو باون پر مرزا صاحب نے خود یہ لکھا ہے روحانی خزائن جلد نمبر اٹھارہ کا صفحہ نمبر دو سو باون جو ہے وہاں مرزا صاحب نے خود یہ لکھا ہے کہ میں نے رشید رضا کو علماء حرم پر ترجیح دیتے ہوئے اس کو بھیجا لیکن اس نے یہ لکھ دیا پھر مرزا صاحب نے وہاں اس کو گالیاں دی ہیں اب آپ تینوں چیزوں کو پیش نظر رکھیں مرزا صاحب چیلنج کرتے ہیں کہ پیر صاحب اور میں تفسیر لکھیں گے تین عربی عدیبوں کو بھیجیں گے جو وہ فیصلہ کریں گے وہ ہم مان لیں گے میں بیعت کرلوں گا پیر صاحب کی اب مرزا صاحب خود تفسیر لکھتے ہیں خود ایک عربی عدیب کا انتخاب کرتے ہیں اس کو تقریز کے لیے تفسیر بھیجتے ہیں عربی عدیب اس پر لکھتا ہے کہ یہ کتاب صاحب و خطا سے بھری ہوئی ہے اس میں لطافت ملاحت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس کے سجا میں بناوٹ ہے اس کا کلام لطیف نہیں عربی محاورات سے بالکل یہ ٹکراتی ہے عربی محاورات کے خلاف ہے جو میں نے آپ کو مثالیں پیش کی تھیں ابھی میں آپ کو پیش کروں گا اب مرزا صاحب خود انتخاب کرتے ہیں عدیب کا اس کو بھیجتے ہیں لیکن جب وہ بے لاغ تفسرہ کر دیتا ہے بلکل وہی الفاظ جو میں آئے سے کچھ چار پانچ ویک پہلے جو تفسرہ کر چکا ہوں وہی تفسرہ عرب کا ایک ماہر عدیب کرتا ہے عربی زبان کا تو پھر مرزا صاحب کا رد عمل کیا ہوتا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ مان لیتے کہ میرے یہ دعوے جھوٹے ہیں کہ یہ الہامی ہے یہ فضیح و بلیغ ہے پھر اس پر برسے مرزا صاحب اس کو گالیاں دیں اس کو بددعائیں دیں اس کو حاسد متعصب اور معلوم نہیں کیا کیا ٹائٹل دے دی ہے اس کا جرم اتنا تھا کہ مرزا صاحب نے اس نے نہیں کہا تھا کہ مرزا صاحب آپ مجھے کتاب بھیجیں میں اس پر تنقید کروں گا مرزا صاحب خود خط لکھتے ہیں کہ رشید رضا صاحب یہ کتاب میں آپ کو بھیج رہا ہوں اس کو پڑھیں اور اس پر تقریض لکھ دیں وہ کیا لکھتے ہیں کہ یہ کتاب تو صحب و خطہ سے بھری ہوئی ہے اب یہ میں آپ کو اعجاز المسیح کے وہ نہ اعجاز المسیح نہیں یہ دوسری کتاب ہے مرزا صاحب کی الہدہ الہدہ مرزا صاحب نے اعجاز المسیح ان کو بھیجی انہوں نے اس پر بیلاگ تفسرہ کیا کہ اس میں غلطیاں ہیں یہ فسی و بلیغ نہیں ہے عربی محاورات کے خلاف ہے تو مرزا صاحب نے پھر ایک کتاب لکھی الہدہ اس میں رشید رضا پر خوب برسے ان کو بے نکت سنائیں اور یہی وہ مرزا صاحب کا پوری زندگی کا معمول رہا ہے کہنا یہ کہ جو فیصلہ کریں گے قبول ہوگا لیکن کوئی رائے دے دے تو اس کو گالیاں دے نہیں اس کو بورا بھلا کہنا اور یہ میں ان کی کتابیں پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ الہدہ کتاب ہے روحانی خزائن جلد نمبر اٹھارہ کا صافہ نمبر دو سو باون ہے یہ مرزا صاحب لکھ رہے ہیں آپ ان کے عربی تحریر سنیں پھر میں اس کا میں ترجمہ بھی پڑھوں گا کہتے ہیں فلمہ جائزتو منہم ان صرف قلبی الہ بلادن اخرہ لالی ارال انسارہ او آجدو فیہم قلبن اتکا فذکرتو علماء الشام ومن بہا من القرام واردتو ان ارسلہ الہم للاستشہاد لیجیبو بس صدق والسداد وینقل الحق من الوہاد الان نجات فا اخبرتو ان المناظرات فیہم ممنوع والقوانین لمن اہا موضوع کہتے ہیں کہ میں جب ہندوستان کے علماء سے پڑھے لکھے لوگوں سے مایوس ہو گیا کہ یہاں مجھے کوئی نہیں مانتا جی یہاں مجھے کوئی نہیں مانتا جی سے گھر والے نہیں مانتے وہ بار نکل کھڑے ہوتے ہیں اپنی پیری مریدی چمکانے کے لیے کہ یہ تو مجھے مانتے نہیں ہیں تو میں باہر کہیں کوشش کروں کوئی مجھے مان لے تو کہتے ہیں کہ میں شام کے علماء کی طرف متوجہ ہوا پھر مجھے پتہ چلا کہ شام میں مناظرات اور اس طرح کی باتیں کرنا یہ قانونان ممنوع ہیں اللیگل ہیں لہٰذا میں نے پھر سوچا کہ مصر کے علماء کی طرف توجہ کرتا ہوں ان کو اپنی کتابیں بھیجتا ہوں بالخصوص یہ اجاز المسیح بھیجتا ہوں اب یہ سکرین پر آپ خود اردو میں ترجمہ پڑھیں شروع سے آپ دیکھیں کہتے ہیں غرض جب میں ان سے نا امید ہوا تب میرا دل اور ملکوں کی طرف متوجہ ہوا کہ کہیں مددگار مجھے مل جائیں اور شاید کوئی تقوی شیار دل میرے ہاتھ آ جائے تقوی شیار ہاتھ میرے دل آ جائے اتنے میں شام کے علماء اور بزرگ مجھے یاد آ گئے اور ارادہ کیا کہ ان کی طرف سے گواہی لینے کے لیے خط بھیجوں اس لیے کہ وہ راستی اور سچائی سے جواب دیں اور حق کو پستی کے گڑے سے نکال کر آج پر پہنچا دیں یہاں مرزا صاحب کی یہ بھی بہت بڑی جرت ہے کہ حق کو پستی کے گڑے سے حق کبھی پستی کے گڑے میں نہیں گرتا الحق کو یالو ولا یولا حق ہمیشہ بلند رہتا ہے کبھی وہ پستی کے گڑے میں نہیں جاتا تو یہ مرزا صاحب کا سوچ ہے ان کی زبان ہے کہ حق پستی کے گڑے میں گر گیا لیکن یہ وہی حق تھا جو مرزا صاحب کے ساتھ تھا جو جس کے ساتھ ہو جہاں اس کا ساتھی ہوگا وہ بھی وہی ہوگا جی میں جہاں ہوں گا میری فکر میری سوچ بھی وہی ہوگی اگر میں پستی میں ہوں تو میری فکر میری سوچ میرے نظریات میرے عقائد میری تھوٹ وہ بھی پستی میں ہوگی میں بلند ہوں گا تو میرے نظریات بھی بلند ہوں گے تو حق ہمیشہ بلند اقبال لوگوں کے پاس ہوتا ہے الحق کو یالو ولا یولا حق ہمیشہ غالب رہتا ہے اس پر کوئی غالب نہیں آتا یہ عقیدہ ہے اہل اسلام کا لیکن مرزا صاحب کہتے ہیں کہ حق پستی کے گڑے میں گر گیا اور میں نے پھر شام کے علماء کی طرف رجوع کیا کہ وہ حق کو پستی کے گڑے سے نکالیں تو میں نے کہا کہ یہ مرزا صاحب کی بہت بڑی گستاخی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حق جو ہے وہ پستی کے گڑے میں گر گیا پھر آپ ان کی تحریر کو سکرین پر دیکھیں کہتے ہیں کہ میں علماء شام کی طرف متوجہ ہوا کہ وہ حق کو پستی کے گڑے سے نکال کر آج پر پہنچا دیں حق کو کوئی آج پر نہیں پہنچاتا حق بندے کو بلندی پر پہنچاتا ہے جس کے ساتھ حق ہوتا ہے وہ بلندی پر جاتا ہے یہ نہیں کہ حق کسی کے کندھوں پر سوار ہو کے بلندی کی طرف جاتا ہے سو مجھے پتہ لگا کہ ان کو دینی مناظرات کی اجازت نہیں اور وہ ان مباحثات سے قانون روک دیے گئے ہیں پھر میرے دل میں خیال آیا کہ مصر کے ملک سے اور اس کے دانش مندل لوگوں سے یہ پہلے آپ ذرا مصر کے لوگوں کی تعریف سنیں کہ مرزا صاحب کس طرح ان کو مانتے ہیں کس خیال کے ساتھ ان کو کتاب بھیج رہے ہیں کہتے ہیں کہ اس کے دانش مندل لوگوں سے جو علوم کی بارش سے سر سبز اور برخوردار ہو رہے ہیں وہ مراد میری مراد ضرور پوری ہوگی اور میں سمجھا کہ ان میں محقق اور آلہ درجہ کی عدیب ہیں اور میں نے خیال کیا کہ وہ سوچنے والے ہیں اور شتاب کار اور بیداد گر نہیں ہیں اس گمان کی بنا پر میں نے المنار کی اڈیٹر اور اس کے ساتھیوں کو اپنی کتاب اجاز المسی بیجی اور غرض یہ تھی کہ اس پر مناسب اور حسب موقع تقریز مین کے علماء کو چھوڑ کر انہیں چنا کہ شاید انہی کی وجہ سے میرے فکر اور میرے غم دور ہو جائیں اور دکھ درد کی آگ انہی سے بج جائے اور یہی لوگ نیکی اور تقوی پر میرے مددگار ہو جائیں پھر جب صاحب منار کو میری کتاب پہنچی جی پھر جب صاحب منار کو میری کتاب پہنچی اور اس کے ساتھ اسے کچھ خط استفسار کے لیے ملے اس نے اس کلام کے پھلوں سے ایک پھل بھی نہ لیا اور اس کے عظیم و شان معارف میں سے کسی معرفہ سے بھی نفع حاصل نہ کیا اور جیسے کہ اکڑ باز حاصدوں کی عادت ہوا کرتی ہے کہ کلم سے زخمی کرنے اور عزا دینے کی طرف جھک پڑا اور تحقیر کرنے لگا اور عزا دینے لگا اور اس تحقیر اور جوش دکھلانے میں ذرا بھی کوتا ہی نہ کی اور جیسے کہ بزرگوں کی عادت ہے کرم و اکرام کرم اکرام کی طرف رخ نہ کیا پس وہ بلند منار سے گرا اور اپنے آپ کو دکھوں میں ڈالا اور مجھے سنگریزوں کی طرح پاؤں کے نیچے روندہ اور فتنوں کی آگ کو بجھ جانے کے بعد پھر بھڑکایا اور کہا جو کہا اور دانشمندوں کی طرح غور نہیں کیا اور زمین کی طرف جھک پڑا اور متقیوں کی طرف اوپر کو نچڑا اور اونچہ ہونے کے بعد گرا اور گرنا تو خود بڑی خوفناک بات ہے اور پھر اس شخص کا کیا حال ہو جو منار سے گرا اور گمراہی کو خریدا اور ہدایت نہ پائی آیا فصاحت و بلاغت میں اسے بڑا کمال حاصل ہے ان قریب وہ گریز کر جائے گا اور پھر نظر نہ آئے گا یہ بھی یاد رکھنا ہے یہ مرزا صاحب نے ایک بڑی پیشین گوئی کی رشید رضا کو لکھا کہ ان قریب تو گریز پا ہو جائے گا اور نظر نہیں آئے گا اور بعد میں رشید رضا نے بعد میں لکھا کہ تمہاری وہ پیشین گوئی کدھر گئی وہ تو ہوا ہو گئی وہ اس کے بعد کوئی تیس چالیس سال زندہ رہے اور ان کا نام پوری دنیا میں دنیا عدب میں گونجتا رہا مرزا صاحب نے کہا کہ وہ گریز پا ہو جائے گا اور پھر وہ نظر نہیں آئے گا یہ پیش گوئی ہے خدا کی طرف سے جو نہاں در نہاں کو جاننے والا ہے اور متقیوں اور نیکو کاروں کا ساتھ دیتا ہے تو یہ وہ مسئلہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا ایک دفعہ پھر میں آپ کو اس پر توجہ کی دعوت دوں گا آپ غور کریں ذرا آپ نے سنا کہ مرزا صاحب نے رشید رضا کو کتنی گالیاں دی ہیں کتنا برا بلا کتنی تان و تشنی یہاں کی ہے معاملہ کیا ہے اس کا قصور کیا تھا مرزا صاحب نے ایک کتاب لکھی اس نے خود رشید رضا کو کتاب بھی دی کہ اس پر تقریز لکھیں اس نے پڑھی پڑھنے کے بعد جو کچھ اس کے سامنے آیا جو کچھ اس نے دیکھا اس نے وہ بلاگ لکھ دیا کہ یہ کتاب اس قابل نہیں کہ میں اس پر تقریز لکھوں یہ صحب و خطا سے بھری ہوئی ہے یہ عربی محاورات کے خلاف ہے یہ عربی محاورات کے خلاف ہے اس میں سرفی ناوی غلطیاں ہیں اس کی سجا میں بناوٹ ہے اس میں لطافت اور ملاحت نام کی کوئی چیز نہیں فساحت و بلاغت کا کہیں نام و نشان نہیں یہ رشید رضا نے لکھا مرزا صاحب نے اس کو اتنی گالیاں دیں اب پھر غور کریں کہ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں تفسیر لکھوں گا میرے مقابلے میں فلا آدمی تفسیر لکھے گا ہم دونوں وہ فیصلہ دیں گے وہ قابل قبول ہوگا اگر انہوں نے میرے خلاف فیصلہ دے دیا میں اپنے مدد مقابل کی بیعت کر لوں گا پھر وہ آدمی خود تفسیر لکھتا ہے اپنی مرضی کے کسی عربی عدیب کو بیجتا ہے اور وہ عربی عدیب اس پر اپنا بے لاغ تفسرہ پیش کرتا ہے تو وہ لکھنے والا اس کو گالیاں دیتا ہے اس کو تانو تشنی کرتا ہے اس کو ہدیت سے دور گمراہی میں پھنسہ ہوا قرار دیتا ہے کہتا کہ جزیر اللہ تو خواری کے گھڑوں میں گر گیا اتنی بڑی بڑی گالیاں لمبی زبان کر کے دیتا ہے اب اسی کا نام حق ہے اور پھر میں یہاں ایک اور بھی بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو میں پڑھ رہا تھا یہ تحریر مرزا صاحب کی الہدا میں سے ابھی میں نے بہت تھوڑا پڑھا ہے آگے بھی بہت کچھ اس کو خوب سنائی ہیں اور بے نکت سنائی یہی وہ بات تھی جس کی وجہ سے لوگ مرزا صاحب کے اس طرح کے چیلنج کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے کہ حضرت کے چیلنج وہ اپنی نویت کے ہوتے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہوتے ہیں نہ اس میں کوئی منطق ہے نہ اس میں کوئی دانش ہے نہ اس کا کوئی ریزلٹ ہے وہ ہی بات جو میں نے شروع میں بتائی تھی کہ مرزا صاحب بڑے بڑے چیلنج کرتے اور پھر بیک گیر لگا لیتے اور اپنے ساتھیوں کو کہتے کہ تم ڈرنا نہیں کہ میں کتنی بڑی بڑھ ہانک رہا ہوں اس لیے کہ میں نے جب ماننا ہی نہیں میں خود کہنا کہ عربی عدیبوں کو بیجیں گے تفسیر اور پھر میں خود بیجنی ہے انہوں نے جو تفسرہ کرنا ہے اس پر میں نے گالیاں دینی ہے میں انہیں گمراہ کہنا ہے میں انہیں کہنا کہ انہیں بالکل علم سے جی آرہی یہ جاہل لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے میری کتاب پر میری مرضی کے مطابق تفسرہ نہیں کیا آپ آج آج کے دور میں کسی آدمی کو لے دنیا دار آدمی اور میں دیکھتا ہوں شوارہ جب اپنی کوئی کتاب مرتب کرتے ہیں اشار پر مبنی اپنے اشار پر تو وہ کیا کرتے ہیں کسی نکات کو بیتے ہیں نکات اس پر بے لاک تفسرہ لکھ دیتا نکات کا معنی یہ کہ تنقید ہوتی اس میں جو خوبی ہوتی ہیں وہ بھی جو خامی ہوتی ہیں وہ بھی لکھ دیتا اور میں کہتا وہ بڑے حوصلے والے لوگ ہوتے ہیں جو ان کی تنقید کو اس نکات کی تحریر کو اپنی اس کتاب کا حصہ بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے سار آنکھوں پر ہم نے ایک بزرگ کو جسے ہم نے اس قابل سمجھا کہ وہ شائری کی رموز کو سمجھتا ہے وہ اس پر کوئی گفتگو کر سکتا ہے وہ اس کا اچھا برا جانتا ہے ہم نے اس کو بھیجا اس نے جو لکھا ہمیں قبول ہے آپ کسی اخبار کو دیکھ لیں کسی جریدے کو دیکھ لیں وہاں ایک کالم ہوتا ہے کتب پر تفسرہ اب کوئی بھی کتاب لکھنے والا اپنی کتاب وہاں بیٹا ہے وہ اپنی مرضی کا تفسرہ وہاں کرتے ہیں میں آئے روز ہر روز میں تفسرے پڑھتا ہوں جس میں وہ کتاب میں اس کی بے شمار خامیاں گنوا دیتے ہیں لیکن اس پر کوئی سیخ پا نہیں ہوتا کوئی غصے نہیں ہوتا یہ صرف مرزا صاحب کی خوبی کیونکہ وہ لا جواب ہیں ان کا جواب ہی نہیں ہے جو مزاج انہوں نے پایا وہ دنیا میں کسی اور کو نہیں مل اور دعا ہے کہ کسی کو نہ ملے الہی جو دانشواری تو نے دی تھی وہ کسی اور کو نہ دینا تو یہ کہانی تھی مرزا صاحب کے دعوؤں کی کہ پیر میر علی شاہ صاحب کو چیلنج کرنے لگے ہیں تو کیا کہا ہے کہ عربی عدیبوں کو بلالیں تنزن تنز کرتے ہوئے یہ کہا کہ کچھ پیسے ویسے دے کے کچھ عربی عدیب خرید لیں جہاں تک لکھا پیسے لگا کر کوئی قرائعہ دے کر کوئی عربی عدیب خرید لیں میرے مقابلے کے لیے یہ تحریر دیکھیں ہم ان کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ بے شک اپنی مدد کے لیے مولوی محمد حسین بٹالوی اور مولوی عبدال جبار غزنوی اور محمد حسن بھین وغیرہ کو بلالیں بلکہ اختیار رکھتے ہیں کہ کچھ تمہ دے کر دو چار عرب کے عدیب بھی طلب کر لیں یہ انداز ہے یہ تنز ہو رہی ہے تائیدار گولڑا پر لیکن پھر وہی صاحب اتنے بڑے دعوے کرنے والے خود تفسیر لکھ کے خود اپنی پسند کے ایک عدیب کو بھیج رہے ہیں عدیب اس پر بے لاگ تفسرہ لکھ رہا ہے اور میں نہیں ان کی کتابوں سے قادیانیوں کی کتابوں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں پھر اس پر مرزا صاحب گالیاں تان و تشنی کے تیر اور ایزا کی تلواریں چلا رہے ہیں کہ تم نے یہ جرت کیسے کی کہ میری کتاب پر اس طرح بے لاگ تفسرہ لکھ دیا میں تو کسیدہ خانی کا خوش آمد کا وہ چہنے والا ہوں میرے سامنے تو ایسی بات کوئی نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے یہ پروگرام جس مقصد کے لیے کہ جو لوگ اس طرح کے پھندوں میں پھند سے ہوئے ان حقائق کو دیکھ کر حق کرا اختیار کریں اللہ تعالی اسے قبول فرمائے سامین و ناظرین ایک چھوٹی سی بریک نیوز بریک اور اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں